حکایت توتہ کہنے لگا کہ کسی شہر میں بشیر نامی ایک جوان خوبصورت رہتا تھا چندو نام ایک عورت صاحب جمال سے اس نے دوستی کی بعد ایک مدت احوال ان دونوں کی دوستی کا ظاہر ہوا جب اس کے خسم نے اپنی جوروں کو اس کے میکم میں لجا کر رکھا تب بشیر اس کی جدائی میں دن رات روتا تھا اور اس طرح سیاہ ہزاری میں اوقات بسر کرتا تھا کسی ایک عرابی سے کہ وہ قدیب اس کے دوستوں میں تھا جا کر کہا کہ اے دوست جانی میں چندو کے گھر جاتا ہوں اگر تو بھی میرے ساتھ چلے تو بہتر ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایک اور ایک کیارہ عرابی نے اس کا کہنا قبول کیا اور اس کے ساتھ ہو لیا بعد دو چار دن کے اس شہر کے نزدیک پہنچ کر بشیر ایک درست کے نیچے بیٹھا اور اس عرابی کو اپنی خبر پہنچانے کے لیے چندو کے گھر بھیجا آخر وہ شخص اس کے گھر جا کر چندو معشوق بشیر سے کہنے لگا کہ اے چندو بشیر نے تجھے سلام کہا ہے یہ سنتے ہی چندو بے اختیار خوش ہو کر کہنے لگی اے شخص تو ابھی جا اور میری طرف سے بھی اسے سلام پہنچا اور یہ پیغام دے کہ رات کو تیرے پاس اس درخت کے نیچے آنگی اور جو کچھ کہنا ہے سو ملاقات پر موقوف ہے جب ملوں گی تب کہوں گی آخر وہ عرابی اس کا پیغام لے کر بشیر کے پاس گیا اور جو جو اس نے کہا تھا سو سو بخو بھی اسے سنا دیا جب رات ہوئی تب چندو ایک نہایت آراسکی سے آئی اور رونے لگ لی اور وہ بھی بے اختیار رو اٹھا کہوں کیا میں اس وقت کا ماجرہ کہ جس طرح روتے تھے وہ غل مچا وہ رو رو کے دونوں مہم یوں ملے کہ جس طرح ساون سے بھادو ملے بعد رونے کے مشیر نے کہا اے چندو آج کی رات تو یہاں رہ گی چندو کہنے لگی کہ ایک صورت سے اگر یہ عرابی ایک کام کرے تو اب بتا رہو عرابی نے پوچھا کہ وہ کیا کام ہے چندو نے کہا تو میرے گھر جا اور گھونکڑ سے موں چھپا کر انگنائی میں بیٹھ رہے ہیں میرا خامد آوے گا اور دودھ کا پیالہ دے گا اور تجھے دے کر پینے کو کہے تو تو اس سے نہ لینا نہ اپنا گھونکڑ کھلنا آخر کار وہ پیالہ دودھ سے بھرا ہوا تیرے پاس رکھ دے گا اور باہر چلا جاوے گا پھر تو اسے اس وقت مزے سے پینا اور اپنا پیٹ گھڑنا عرابی نے اس وقت قبول کیا اور اس کے گھر جا کر اسی طرح سے گھونکڑ میں موں چھپا کر چھپکا ہو کر بیٹھ رہا اتنے میں اس کا خامد ایک پیالہ دودھ کا لیے ہوئے آیا اور اس سے کہنے لگا یہ پیالہ میں تمہارے واسطے لائے ہوں گھونکڑ کھولو اور دودھ پیو غرض اس نے گھونکڑ نہ کھولا اور نہ وہ پیالہ لیا وہ غصہ ہو کر کھوڑے بازی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں جس قدر منت کرتا ہوں تو نہ تو موں کھولتی ہے نہ بولتی ہے حاصل کلام یہاں تک کھوڑے مارے کہ پیٹ اس کی نیلی ہو کر ادھڑ گئی اور آب چلا گیا جب وہ باہر نکلا تب اے رابی کبھی اپنے حال کو روتا تھا اور کبھی ہستا تھا اتنے میں چندوں کی ماں نے آ کر سمجھایا کہ بی بی میں تجھے ہمیشہ نصیحت کرتی ہوں کہ ہر گھڑی کا ناز اچھا نہیں تو اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتی اگر مشہیر کا غم کرتی ہے تو پھر خامد کا موں نہ دیکھے گی یہ کہہ کر اس کی مہن کے پاس گئی اور کہنے لگی ماں باری تو جا کر اس کو سمجھا کہ کیوں اپنے خامد سے سلوک نہیں کرتی یہ بات سنتے ہی چندوں کی مہن کہ سچ مجھ کی چند رمان سے خوبصورت تھی آئی اور کہنے لگی تو اپنے خامد سے مت روٹ اے رابی نے اس کا مکڑا دیکھا تو اپنے دکھ ہوا اور چادر نو سے اٹھا کر کہنے لگا کہ تیری بہن مشہیر کے پاس گئی ہے اور مجھے اہم بھیجا ہے دیکھ تو میں نے اس کے وصل کیا آفت صحیح ہے اب تجھے لازم ہے کہ یہ راست پاش نہ کرے نہیں تو میں اور تیری بہن دونوں رسوا ہوں گے یہ بات سن کر وہ ہسی قریب صبح کے وعیرہ بھی چندوں کے پاس گیا اور چندوں نے پوچھا شب کیوں کر گزری اس نے سب احوال اس کے شہر اور بہن کا کہا اور اپنی پیٹ دکھا کر رو دیا چندوں نہائیت شرمندہ ہوئی تو تیرے ایک اہنی تمام کر کے کہا اے خجستہ آپ صدھارو اور اپنے معشوق سے ملو خجستہ نے سنتے ہی چاہا کہ اپنے معشوق کے پاس اپنے آپ کو پہنچا دے اتنے میں فجر ہو گئی اور مرک نے مانگ دی جانا اس کا اس روز بھی موقوف رہا تب یہ فرد پڑھ کر زار زار رونے لگی مجھے جس سہر نے جدہ یار سے کیا تھا وہی پھر وہ آئی سہر